بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کی تحذیر پیش کی گئی جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی پیش کی لیکن وقت کی کمی کے باعث میں پوری نہ کر سکا اس کا انشاءاللہ اس حدیث کو میں ابھی مکمل آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے اختتام پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی لیکن وقت کی کمی کے باعث حدیث مکمل نہ ہو سکی آئیے ناظرین کرام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے دیلوں کو روشن و منمر کیجئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتاب میں حضرت اب خریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تحجت الجنت والنار جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہوئی جنت اور جہنم کا آپسی مناظرہ ہوا کس انداز میں ہوا کیسے ہوا ہم اس کی قیفیت نہیں جانتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں معلوم اور جو آپ نے نہیں بتایا ہمیں نہیں معلوم جس چیز کا علم نہ ہو اس کے ٹوہ میں مت پڑھو جہنم نے کہا کہ متکبرین اور سرکش لوگ میرے حصے میں آئیں گے وَقَالَتِ الْجَنَّةِ لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا الدُّعَفَا وَسَقَتْهُمْ اور جنت نے کہا کہ ہم میں داخل ہونے والے کمزور اور ضعیف اور درمادہ اور پسمادہ لوگ ہوں گے قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى لِلْجَنَّةِ اللَّهُ تعالیٰ نے جنت سے کہا انتِ رحمتی ارحمو بکی من اشاء تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں رحم کروں وَقَالَ لِلنَّارَ انتِ عَذَابِي وَعَذِّبُ بِكِ من اشاء تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں عذاب دوں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم یہ متقبرین کا ٹھکانہ ہے اور جنت میں جانے والے کمزور اور ضعیف لوگ دنیا کی نگاہوں میں ضعیف اور کمزور لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دریعے ہمیں اس بات کی تیرا دی ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے اور ان عمال سے بچنا چاہیے جن عمال کی بنیاد پر انسان جہنم میں داخلے کا مستحق ہوتا ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاوں کی تعلیم دی ان میں سے یہ دعا بھی ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کی بھیق مانگتا ہوں اور اے اللہ اسے عمل کی بھیق مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ایسے عمل سے اور ایسے قول سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے ناظرین کرام یہ جہنم اور جنت دونوں کے تذکرے سے آدمی کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور انسان عمل کی طرف سبخت کرتا ہے لیکن اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جنت آسمان کی بلندیوں پر ہے اہل سنت والجماعت کے وصول میں یہ بات داخل ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتویں طبق زمین کے نیچے ہے اس سسرے میں بعض مروی احادیث بھی ہیں نیز حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا اثر بھی موجود ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم ساتویں طبق زمین کے نیچے ہے اس کی ایک واضح دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اندازہ لگائیں کہ جہنم کی گہرائی اور جہنم کی گیرائی آئیے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کرتا ہوں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا حدیث کے روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اچانک آپ نے وجبہ سنا یعنی ایک بڑی دھماکے کی آواز سنی بعد دوسری روایت میں ہے سمعنا وجبہ یعنی ہم لوگوں نے بھی وہ دھماکہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی آواز ہے ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے بے شک لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود تھے اس لئے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جسے گرایا گیا جہنم میں ستر سال پہلے اللہ اکبر ستر سال پہلے جس پتھر کو جس چٹان کو جہنم میں گرایا گیا فَوَيَهْوِي فِي النَّارِ إِلَى الْآنِ اس وقت تک وہ جہنم میں گر رہا تھا حَتَّ انْتَحَا إِلَا قَعْرِهَا وَفِي رِوَايَةٍ الْآنِ انْتَحَا إِلَا قَعْرِهَا اس وقت وہ اپنی گہرائی میں گرا ہے جہنم کی گہرائی میں وہ چٹان جب گرتا ہے اس کی بھیان کا آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور صحابہ سنتے ہیں تو اندازہ لگاؤ وہ جہنم کی گہرائی کیسی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہنم گہرائی میں ہے نیچے ہے نیز رب العالمین کا یہ ارشاد اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَفِي قِرَاءَةٍ اُخْرَى اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ درک اور درک دونوں قرص ثابت ہے منافقین جہنم کے سب سے نشلے طبقے میں ہیں یعنی جہنم کی گہرائی اور گیرائی میں ہیں اس سے دوسری بات جو ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اللہ رب العالمین کی عمال کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھاتا ہے اور اللہ رب العالمین ایمان وانوں کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے نیز ایمان وانوں کی روح جب قبض ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہاں تک رب العالمین کے پاس وہ روح جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے اس لئے عیدو اس روح کو لوٹا دو چنانچہ اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے لیکن جو مجرمین ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں جو باغی اور ظالم اور زانی ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ حَدَّا حَدَّا يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاقُ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقذیب کی اور تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جنت میں داخل ہونا اتنے ہی مشکل ہے جتنا کہ حَدْتَى يَلِجَ الْجَمُلُ فِي سَمِّ الْخِيَاقُ سوئی کے ناکے میں اونٹ کی گردن کا داخل کرنا جس قدر مشکل ہے اسی قدر ان مجرمین کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے محال ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ آیتِ کریمہ کی تلاوت فرمائی اس موقع سے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ مجرمین اور ظالم اور باغیوں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور ان کی روح زمین میں لوٹا دی جاتی ہے اس سے بھی علماء نے استمباد کیا کہ مومن کی روح بلندی پہ ہوتی ہے اور کافر کے روح سجین میں ہوتی ہے جو ساتھوے طبق زمین کے نیچے ہے مومن کی روح جنت میں ہوتی ہے اور مجرمین کی روح جہنم میں ہوتی ہے انشاءاللہ کسی موقع سے اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی ابھی تک جو کچھ ہم نے سنا جہنم سے متعلق اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم مجرمین اور کفار کے لئے تیار ہے لیکن وہ مومنین جن کے عامال بھی من تشبہ بقوم فؤمنہم جو کسی قوم کی رویش اختیار کرے اس کا بھی حش روسی کے ساتھ ہوگا ناظرین کرام اس کے بعد آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خوبیوں اور اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کیونکہ قرآن کے اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ عذاب کی آیتیں سناتا ہے اور اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وہیں نیک عمال پر اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دیتا ہے وہیں ایمان اور نیک عمال کے اوپر جنت کی خوشخبری سناتا ہے تو آئیے ہم سورة البقرہ کے آیت نمبر پچیس پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رسقا قَالُوا آذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَعْتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا زُوَاجٌ مُتَغَرًا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آیتِ کریمہ کا مختصر انداز میں ترجمہ سنیے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اور نیک عامال کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں جب جب انہیں جنت کے فلوں سے روزی دی جائے گی تو یہ کہیں گے ہاتھ الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ یہ تو وہی روزی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دی گئی تھی یعنی کل دی گئی تھی وَعْتُوبِهِ مُتَشَابِهَا جنت میں انہیں جو فل دیے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے یعنی رنگ میں مختلف ہوں گے رنگ میں ایک ہوں گے لیکن مزے مختلف ہوں گے وَلَهُمْ فِيَا ازواج وَمُتَحَرَ اور جنت میں ان کے لئے ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر عیب سے پاک ہوں گی ظاہری خرابیوں سے بھی اور باطنی خامیوں سے بھی پاک اور صاف ہوں گی اچھے اخلاق کی حامل ہوں گی خوبصورت ہوں گی تمام غلازتوں سے اور خباستوں سے پاک اور صاف ہوں گی حید اور نفاث سے دور ہوں گی وَهُمْ فِيَا خَالِدُون اور یہ جنتی ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے اللہ رب العالمین کا یہ قول وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو بشارت دیجئے یہ لفظ بشارت کیا ہے اس کا مادہ ہے الباو والشین والراء بشر یعنی بشارت سے ہے بشارت کا مطلب ہوتا ہے الجلدت الظاہرہ ظاہری جلد یعنی جو انسان کی جسم پر جو ظاہری چمڑا ہے اس کو بشر بولتے ہیں اس لئے چمڑا ملانے کے معنی میں بہت چمڑا سے چمڑا ملایا جائے اس کے لئے حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُبَاشِرُ الْمَرْءُ الْمَرْءُ فَتَنَعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا کوئی عورت اپنے کھلے جسم کو دوسری عورت کے کھلے جسم سے نہ ملائے یعنی چمڑے سے چمڑا نہ ملائے کیوں؟ اس لئے کہ عورت کا جسم نازک ہوتا ہے وہ عورت دوسری عورت کی خوبیوں کو اور اس کے اندرونی حالات کو اپنے شوہر کے سامنے جب بیان کرے گی تو شیطان کا فتنہ اگر اس کے سینے میں داخل ہوا تو گویا ایسا لگے گا کہ وہ مرد اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس سے معلوم ہوا کسی بھی عورت کو دوسری عورت کے ساتھ کھلے جسم کے ساتھ مل کر نہیں سونا چاہیے حدیث میں منع کیا گیا ہے شیطان کا فتنہ بہت سخت ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بشارت کا جو لفظ آیا اس کی تعریف اس طرح ہوگی یعنی انسان کو ایسی چیز کی خبر دے جس سے وہ خوش ہو اور اس کی خوشی کا اثر اس کے چمڑے سے ظاہر ہو اس کے جسم پہ ظاہر ہو اس کو بشارت کہتے ہیں لیکن کہیں کہیں بشارت عذاب کے معنی میں بھی آیا ہے فبشرہم بیعذابین علیم تو وہاں یہ معنی ہے کہ جو بشارت و خوشخبری اس شخص کو نیکی اور بھلائی پر ملنی چاہیے لیکن اس نے اس خوشخبری اور بشارت کا راستہ چھوڑ دیا اس لئے اسے عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے یہ بطور توبیخ اور زجر کے لیے ہے دھمکی اور توبیخ کے لیے ہے مضمت کے لیے ہے یہ عربی کلام کا ایک اسلوب ہے بہرحال اللہ نے فرمایا بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تبلیغ کی کہ بشارہ ولا تنفرہ جب آپ نے معادمین جبل اور ابو مساء شریع کو یمن کے طرف بھیجا تو آپ نے کہا بشارہ ولا تنفرہ بشارت دو نفرت مت پھیلاؤ یسرہ ولا تنفرہ آسانی پیدا کرو سختی مت پیدا کرو تطاوعہ ولا تختلفہ آپس میں متحد ہو کر رہو اختلاف مت کرو ورنہ تم دونوں اگر اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو دنیا والوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا تو بشاری اللہ انہوں نے خوشخبری سناو ایمان والوں کو ایمان سے متعلق افتگو ہو چکی ہے وعملو الصالحات اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمال کیے ایمان اور عمل دونوں جب ایک ساتھ ذکر ہوگا تو ایمان سے مراد قلبی عمال ہیں اور عمل صالح سے مراد ظاہری عمال ہیں یعنی ایمان کا تعلق قلب سے ہوگا اور عمل صالح کا تعلق جسمانی عمال سے ہوگا لیکن اگر ایمان صرف استعمال ہو جہاں عمل کا تذکرہ نہ ہو تو اس ایمان میں عمل بھی داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والے کو بشارت دو نیک عمل سے مراد عمل صالح ہے اور عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو صحیح اور درست ہو اس کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو ایمان اور نیک عمل کے اوپر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے دیدارِ الٰہی کی اللہ تعالی نے خوشخبری دی ہے سورة القحف کی آخری آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلِعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے امام ابن کثیر کہتے ہیں عمل مقبول کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو عمل صالح وہی ہوگا جس میں اللہ کی رضا و خشنودی ہو ریاکاری اور دکھاوے سے وہ پاک ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جس نے بھی اخلاص اور کتاب و سنت کے مطابق دین لگی گداری ایمان کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا نبی ان کو خوشخبری سنا دو کس چیز کے خوشخبری ان کے لیے جنتیں ہیں جنت کا ذکر فرمایا ایسی جنتیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں ناظرین کرام جنت کا لفظ جو ہے جیم نون سے بنایا جن کے معنی آتا ہے ڈھال کیونکہ انسان ڈھال کو اپنے جسم میں چھپا کے رکھتا ہے چھپی ہوئی چیز اور اسی طریقے سے جنین ہے جنین جو بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں امبریالوجی علم جنین اسی طریقے سے جنات کو جنات کیوں کہتے ہیں لَيِسْتِتَعَرِي مَنَعْيُنِ الْنَاسِ اس لیے کوئی لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہوتا ہے تو جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کی تمام نعمتیں نگاہوں سے مخفی ہیں کما يقول اللہ سبحانہ وتعالی فَلَا تَعْلَبَ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَوْ مِنْ قُرَّتِ عَيُنِ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے چھپائیں اس کے لیے آنکھوں کی تھندک کے لیے کما يقول اللہ سبحانہ وتعالی فِي الحدیثِ القدسی اللہ تعالی حدیثِ قدسی میں بیان فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے یعنی مقربین کے لیے صالحین کے لیے ابرار کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر کھٹکا ہوا اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یہ نہریں بھی چار طرح کی نہریں ہیں جیسے کہ اللہ نے سورہ محمد آیت نمبر ففتین پندرہ میں فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فیهَا اَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ وَيْرِآسٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا چار نہریں ہیں جنت کے اندر پہلی نہر پانی کی نہر ہوگی اور وہ بھی پانی صاف و شفاف ہوگا گدلہ نہیں ہوگا اور دودھ کی نہر جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا آج تو ہم دودھ رکھتے ہیں تو ایک سے دو دن میں خراب ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسا دودھ ہوگا جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا اور کلر بھی باقی رہے گا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اور شراب کی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لئے لذت کا ذریعہ بنے گی اور ایسی شراب جس میں نہر نشاہ ہے اور نہ اسے عقل میں فطور ہوگا کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی لَا فِيَا غَوْلُ وَلَا مَعِنْهَا يُنزَفُونَ نہ اسے عقل میں فطور آئے گا اور نہر نشاہ پیدا ہوگا شہد کی نہریں ہوں گی خالص شہد کی نہریں ہوں گی اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّةٍ خالص شہر کی نہریں ہوں گی یا اللہ نے انعام اور رکھا ہے اہل جنت کے لئے جب جب انہیں فلوں سے روزی دی جائے گی تو کہیں گے ہاذا اللہی رزقنا من قبل یہ تو وہی روزی ہے جو ہمیں کل دیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا من قبل کی تفسیر من قبل ابل امس یعنی کل دیا گیا تھا آج سے پہلے دیا گیا تھا یعنی رنگ ایک ہوگا لیکن مزے مختلف ہوں گے وَأُتُوبِ ہی مُتَشَابِحَا اور جو فل دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے کہیں رنگ ملے گا تو مزے میں اختلاف ہے کہیں رنگ اور نام ایک ہوگا لیکن مزے قریب قریب ہوں گے کہیں رنگ اور نام میں فرق ہوگا اور مزے میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا یعنی جو فل ایک فل دوسرے فل سے ملتا جلتا ہوگا کلر میں یا اس کے حجم میں لیکن مزے مختلف ہوں گے یا اس سے مراد کہ دنیا میں جو ہمیں فل دیا گیا تھا نام تو وہی ہے لیکن مزے میں فرق ہے ابن عباس سعیس نس منقول ہے لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيُّن يُشْبِغُ مَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَا جنت کی جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں وہ ناموں کے اعتبار سے جنت میں بھی پھل ہے دنیا میں بھی پھل ہے جنت میں بھی رمان انار ہے دنیا میں بھی انار ہے جنت میں بھی کیلے ہیں تلح منضول دنیا میں بھی کیلے ہیں جنت میں بھی خجور ہیں دنیا میں بھی خجور ہیں نام تو ملتے ہیں لیکن مزے میں فرق ہے اس لیے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں لہذا اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمْ فِي أَسْوَاجٌ مُتَحَرَ اور جنت میں جو بیویاں ملیں گی وہ ظاہری غلازتوں سے پاک ہوں گی حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی جیسا کہ ابن مسعود نے تفسیر کی حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی اور اسی طریقے سے بلغم سے پاک اور صاف ہوں گی جسمانی خوبصورتی بھی ہوں گی اور اخلاقی خوبصورتی بھی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ینادی منادین ایک پکارنے والا پکارے گا اے جنتیو یا حلال جنت خلود اللہ موت اے جنتیو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو کبھی موت نہیں آئے گی ویا اہلالنار خلود اللہ موت اور اے جہنمیو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو کبھی موت نہیں آئے گی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں ایک پکارنے والا پکارے گا یا حلال جنت خلود اللہ موت اے جنت یوں ہمیشہ ہمیں جنت میں رو کبھی موت نہیں آئے گی اور اے جہنم یوں ہمیشہ ہمیں جہنم میں رو کبھی موت نہیں آئے گی جنت میں جو رہیں گے لا تب لا ثیاب ہم ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے لا تفنا شباب ہم ان کی جمانی ختم نہیں ہوگی اور ان کی صحت و تندرستی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اس سسرے میں بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے اقوال ہیں صلف کے ناظرین اکرام وہ ختم ہو چکا ہے لیکن موضوع ختم نہیں ہوا آئندہ مجلس میں انشاءاللہ جنت سے متعلق گفتگو ہوگی اور اس کے بعد کی آیتوں کی بھی تفسیر کی جائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ